بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیق الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتاوہ وطمتے آہو فیہا طویہا یا عربہ یا عربہ یا عربہ محمد وعلي محمد صلی علی محمد وعلي محمد وعجل فرجہ آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و اہل بیت محمد علی مسلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علی مسلام دے بھی محافظ اللہ اے باق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین انتراحمت بنا منال اللہ کسے تو خوش مگنا ہوئے تو اس نے فضائل بیان کرنے چاہیے تاکہ اس دا بہر سخا اس سے جمد و جذر ہوگئے تو یعنی یعوے اور حاجت روائی ہوئے سب شرکت کرنا جو حاجات لے کے آئے انہوں دے بستے زحمت دے رہے ہیں سب شرکت کرنا میرا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لا اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام نو جنت دی سرداری عطا کرنا لا اللہ اے بادشاہ علی دی امہ واسطے دیوار وچ بھی رستہ بناونا لا اللہ اے حضرت بلال دی عوازت تلوہ شمس دا نظام رکھنا لا اللہ اے امیر مختار سقفی من ہتھ کڑیاں وچ بھی حیبت اتا کرنا لا اللہ اے میسہ میں تمارمو پوری شرکت کرنا اپنی دعاویں دل لیچ رکھنا اے میسہ میں تمارمو سولیت بھی سکون اتا کرنا لا اللہ الہی اپنی عزت اور عزمت دواستی امام زمند زہور اچتاجی فرما الہی آمین الہی اصحاب انہ گارنو موت پہلے امام زمند زیارت نصیف فرما میرا اللہ کسے بھی مومن مرد اور مصدور نو اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جب تک بارہ و امام راضی نہ ہو جاوے میرا اللہ اس ویڑے نو آمدے امام تک سلامت فرما الہی اپنی عزت اور عزمت دواستی جتنا بھی ذکر اذکار ہویا جباد چھوسی میں گناہگار دی نوکری الہی تیری بارگاج توفتن حدیتن عقیدتن نظرانتن پیش کر دے امام عصر علیہ السلام دے وسیلے نال میرا اللہ قبولت منظور فرما میرا اللہ اس ذکر نو ذکر اذانو ظہور امام علیہ السلامت تاجیل دا سبب ٹھہرا تاجیل دا سبب ٹھہرا مند جو عجر تیری بارگاچ ملے میرا اللہ اپنی عزت دواستی میرے بھائی دے جملہ مرہمین بالخصوص والدین میرا اللہ کروٹ کروٹ جنت نسل فرما میرا اللہ اپنی عزت اور عزمت دواستی نال اولاد دے اہباب دے بھائیا نال نال اس علاقے دے شیعہ وحلس انت سمیت اس گھر نو آمد امام تک سلامت فرما الہی اپنی عزت اور عزمت دواستی کوئی مومن علیل ہے مریض ہے بیمار ہے اس مقام تھے جب کسے مقام تھے تو الہی عزت سید و ساجدین علیہ السلام دا صدقہ بریضان و شفاحت میرا مالک خالق جو مومن بے اولاد کامل الخلقت نرینہ سال اولاد تا فرما بہت بڑی دعا سب شرکت کرنا بڑے حضور قلب دنال شہنشاہ پاک دی بارگاہ جو آمین آکھنا میرا اللہ میں گناہگار سمیت جو جو سکت ہے قبر حسین علیہ السلام دی زیارت نصیف الہی اپنی عزت اور حضمت دواستہی محترم باجب لے ترام بید ناصر حسین خان دے عزت رزق اور بقت مزید اضافہ فرما بہت بڑی دعا پھر دے رہے ہیں میرا اللہ اپنے گھر دا دی دار نصیف فرما جنت البقی دا دی دار نصیف فرما جنت المالاد دا دی دار نصیف فرما بلخصوص کل ایمان دا سلام نصیف فرما مصافر شام دا سلام نصیف فرما کربل دے مہمان دا سلام نصیف فرما مریع حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجات باہران دہوے حتہ سام گناہ گاران دہوے یا رب الحجت بحق الحجت عشف صدر الحجت بزہور الحجت قائم آل محمد علیہ صلات و سلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم برحمت کا یا الرحم الرحمین میرا اللہ عزت آواز دے بالخصوص سید مسم تمار دے درجات بلند فرما سید تنویر حسین شاہ سے عبد بی عزت رزق اور بخت مزید اضافہ فرما حاضرین دے جتنے جیز حجات ان میں گناہ گار سمیت کیونکہ مولا دی کا چہریے چونہ دی کا چہریے پارہ عباس دہ ہندے در تے سید سجاد ہندن تو اس تو بڑی کوئی منزل ہے ہی نہیں دنیا سے میرا اللہ صلی دعا وانا مستجاب فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمہ اپنے اپنے ٹورائے دیں بہترین اجربست ایک صلوات عزت سیدہ اللہمہ فَلَعَلَى مُحْمَد وَعَلِ مُحْمَد اور اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وست ایک صلوات عزتِ بل فضلِ وَعَلَى اللَّهُمَا صَلِعَلَى مُحْمَد وَعَلِ مُحْمَد وَعَجِّن لِوَلِيِّكَ الْفَرَدِ ایسی صلوات کہ زندگیدِ خالق گناہ معاف کر دے عزتِ سیدہ تَسْلِعَلَى اللَّهُمَا صَلِعَلَى اجازت ہے جی گفتبوز آگاہ خالق لم یزل نے جتنے بھی امام عطا فرمائے اور آئمہ علیہ السلام دے جتنے بھی خالق لم یزل نے ال کا بات عطا فرمائے پوری توجہ خالق لم یزل نے جتنے بھی لقب عطا فرمائے شیعان دے امامانو او کسے بندے نے نہیں دیتے او کسے لوگان دے نال جڑے ہوئے لقب نہیں وہ اللہ دا حکم ہے تِ محمد دا اعلان تھوڑے شرکت کر لینا تھوڑے دیر زحمت ہے الحمدللہ کے تواری زیارت دشرف حاصل ہویا بسلن نازم ممبر دی ڈیوٹی ہوں دی یہ نا جی کہ آمنہ لے مہمان نو عزت نال مدعو کرنا دعوت دیویں یہ نازم ہر جگہ تے نازم ممبر دی یہ ڈیوٹی ہوں دیئے کہ مہمان و عزت نال ممبر تے بلایا جائے اس وقت پھر الفاظ دے انتخاب ہوں دے تقریباً ہر قصیدہ خان دینا شہنشائے قصائد ہر شیر ایک شیر آکھنیا پڑھنا لے دینا نال انیسے دوران کوئی حدیث تے تھوڑی جی باس کرنا لے نال محقے کے دوران او تا عزت دے رہی ہے بندے نو پکا نہیں ہو جانا چاہیے چہرے تے موسپرات رکھو میں مجریش پڑھنا چاہنا جی وہ تا ہر بندہ نیسے دوران ہر بندہ شہنشائے کا سائد ہر مسائے پڑھنالا شہنشائے مسائے بیر المسائے فلان 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 یہ لقب کوئی بھی کس سے نو دے سکتا ہے شرکت پوری ہوئی تو مجلسی تھائیں پوری ہے جے اللہ امیر المومنین علین واقعیت مطور کوئی نہیں صرف غازی را بھائیو میں بیمارن شفاو جاوے مل کے نارا ہے دری اگر امیر المومنین پوری شرکت رکھنا بڑا خوبصورت محول اور بالخضوج علیل مریض بیمار بڑا عمل ہے ذکر امام حسین علیہ السلام جو دہور ہوئے تو مجلس سال لمبے لمبے سال ہوتا کہ ہر بیماری دور ہو جا یہ تو سارا ذکر شفا ہے سارا ذکر گھر تو لے کے گھر تک جھولی تو لے کے قبر تک پر یقین ہوئے یقین اور یقین ہی اسم آزم ہے چھوے معصوم کو البندہ آیا مولا خاک شفا ہے شفا ہے قبلہ پوری توجہ شفا ہے تو امام علیہ السلام فرمایا شفا ہے ان کوئی شاکے اساں کہا جی کھا دیئے تو ہوئی نہیں مولا نے مسلح تو چھٹکی خاک شفا دی چاہیی فرمایا موں کھول موں کھولیا چھٹکی موچ رکھی ہون دس ہون تا ٹھیکا او خاک شفا نہیں صادق فرمایا ہائیو بھی خاک شفا تیرا یقین کوئی نہ تو یقین اسم آزم مہربانی بندے اللہ میں اٹھ جا کے دعا منگ دے نا جی تیر نظر جتی یا لون دی بکو پی چھچا نہ لگے تو کدی یا جتی دا خیال بھل کے اللہ میٹ کھلو تیر یا گھر چھوڑ کے آ تیر اللہ میٹ بے جا تیر اللہ میٹ بے جا تیر اللہ میٹ شفا دے سیں تا گھر ویسا اللہ میٹ دعا بھی ہوئے ڈاکٹر کو لے پوائنٹمنٹ بھی لئی ہوئے تو یقین ہوئے نا یقین امام حصر علیہ السلام فرمیند اگر یقین دی منزل تے انسان فائد ہو جاوے تو درو دیوار رہبر بڑھ میں دیں درو دیوار ہدایت کر دیں دن میں کیڑے پاسے جانا ہے بڑی میرے بات میں تو جتنے حل کا بات نائمہ علیہ السلام دے وہ اللہ نے عطا فرمائے اسم محمد لقب مصطفیٰ اسم علی لقب مرتضیٰ اسم حسن لقب مجتبہ اسم حسین لقب سید شہدہ اسم علی لقب سید ساجدین بس ہی تھی میں آنا ہی شرکت کر لے نا میرے مہترم سامین سید الساجدین مانا کے بڑھے سجدہ کرنے والوں کے سردار اچھا فرمایا کس تھے مسجد نبوی ممبر تھے حضور جلوہ فگن صحابہ نال مسجد بھری ہوئی اور عبادت اور سجدے تھے تذکرہ ہو رہے ہیں مذہوے محفل ہے سجدہ خالق نو سجدہ کرنے دا عجر کیا ہے تو سجدے تھے جدو گفتگو ہوئی تو گفتگو ہوندے ہوندے حضور نے فرمایا صحابہ او میرے جان نسارو میری نسل چون میرا ایک بیٹا ہوسی جس دا لقب سید ساجدین ہوئی سبحان اللہ کیا بات ہے تسری سون کے خوش ہوئے ہو کچھ بندے بھی چوہلے بھی خوش ہوئے ہو کروٹ بدلی لوگا فضیلت سون کے تو جتے حضور فرما رہے ہوں اور سامئین صحابی ہوں میں حضور دے جان نسار ہوں میں اش اش محفل کی تا یا رسول اللہ تو آدھا بیٹا سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار یا رسول اللہ اتنا با کمال بیٹا بھئی ہر سجدہ کرنے نالے دا سردار تو حضور خوش ہو باستہ فرما ہے میرے صحابہ اگر اتنے خوش ہو تو میں تو انہاں اپنے بیٹے دا دوسرا فضائل سنائے بولنا انہاں ہو یہ جند دل دے کسے 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 وقت بھی علی و علی اللہ دی صدا بھلن ہوں دیئے قدی بھی ٹور دیاں اٹھ دیاں باندھے اللہ اکبر تلائے کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے نعرے تک دی تصویر زبان تران دیئے تو تائیدہ حق اداسی پوری توجہ چانا مولا فرمایا جیڑا بیٹا سید ساجدین ہے نا اوہ سجاد زین اللہ پہ دیئے حاضری لباوے ہر بندہ مولا دی مجلے سے حیدرین سبان اللہ جو سجاد سید ساجدین نے اوہ میں اج مولد عبادت تھوڑا جہا تذکرہ کرنا چاہنا کہ عابد کیسے سید سجاد عبادت دا میار کے آہا اور ادھویچی پھر ایک دو جملے بعد اج مسائب درس کرسا ہے بڑے حوصلے نال تحمل نال جس جس مقام تو بیٹھے ہو دو چار جملے بھیجسا اس نے نال لے جانا جوانو کسے جاتے کم آسے میرا بیٹا جو سجاد سید ساجدین ہے اور سجاد زین العابدین بھی ہے تو ایک واری جنت دیا خوشبوہ مسجد نبوی اچھ محسوس کیتے ہیں لوگا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ساجدین اتنا بڑا مقام کہ سجدہ کرنا لے اندر سردار زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت اتنا بلند مقام اور یا رسول اللہ ہنت دو میں عبادت دے درجے بڑا وڈہ رازے ہنت دو میں عبادت دے درجے جس سید ساجدین ہے تو تاہب عبادت گزارا چاہا زین العابدین ہے تو تاہب عبادت گزارا چاہا تھوڑی وضاحت فرما دیو جدو سید ساجدین آکھے آ تو زین العابدین کیوں آکھے آ جدو زین العابدین آکھے آ تو سید ساجدین کیوں آکھے آ حضور فرمائے میرے صحابہ میرے ایو سجاد سید ساجدین بھی ہے زین العابدین بھی ہے فرق اتنا ہے جدو سجاد نبیت کھلو سی تا زین العابدین لگ سی فرشتیت کھلو سی تا سید ساجدین ہے بہت شکریہ جی بہربانی بہت بہربانی بھی ہے بہربانی بھی ہے سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردہ مجلس ہے نا کوش پلے پہ جاوے ایک ادھی گلی بندہ جوان بزرک بڑی سونی نہیں بھاگ ہیں انہیں ازاداری دی باگ دوڑے جوانہ دہا تھے چھے پچھلی نسل دہا تھے چھے انہیں منتقل ہو رہے تو اسے بڑی بڑی امانت بڑی بڑی اس سے بڑا بلند مقام ہے اے آہ مجلس داری یاد رکھے تیرا میرا کم ہی نہیں ہے اگر اس دزامن اللہ نہ ہوئے جیڑا نہیں بولے ہاں انہوں بھی شرکت کر لہوے کمیں ہو سکتا ہے تیرا میرا گھار ہوئے تے آمن اللہ بل فضل اللہ باک ہوئے بولو بھائی روایات آکھ رہی ہیں ساڑھے نصیب ہی تے پھوڑی تو اے مصطفی کم ہوئے چناؤ ہوئے سید سجاد علیہ السلام سجدہ کرنے والوں کے سردار حضور فرمایا ابو الوفا شرازی نے پورے بارہ امامہ دے القباد دس سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الوفا شرازی شراز دویران جو آیا حضور نے فرمایا بھی ایسی مشکل آوے تو ایسی مشکل آوے تو حسن کو کارنا ہے ایسی مشکل آوے تو حسن کو کارنا ہے تو نال نال نام دسے تو سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کے سردار یا بندے اللہ نہ کرے حدیث دے انکار کر دے مین ورنہ سید سجاد فضائے دنیا منے سید ساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار انہوں سجدہ آدم بھی کرے تا سردار سجادے پتہ نہیں کیوں نہیں بھولے کو جبندے مہربانی جی حضور پر مہربانی جو جوانی نصیب ہو میں سجدہ نوہ بھی کرن اور تاریخیں پڑھ کے ویکھو میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ دے اس آسمان دے تلے جس سب تو زیادہ سجدے کی کسے ہک سجدے دی وجہ تو اللہ نے سید ساجدین نہیں آکھے آن پوری تاریخ دی زمان نہ تنال سجدے ہی اتنے کیتے ہیں میں کہے چل کے تذکرہ کرنا بس تجھ درہ شرکت کرنا نال نال رہنا میرے پوری توجہ سجدہ نوہ بھی کرے تو سردار سجاد دوسرا لقب ہے زین العابدین تو عشق ہو ویسی اس امام نال ایک ہوندہ ہے مننا ایک ہوندہ ہے پیار کرنا ایک ہوندہ ہے عشق کرنا بابا کیا بات ہے بھئی اشک دائی دوسرا نام موڈہ تے موڈہ دائی دوسرا نام عشق پوری توجہ چاہنا تے عشق کھوڑ فسار رہے دنیا تے چلے ہوئے نا عشق یہ وہ سب جھوٹ سب جھوٹ کائنات دو باری عشق ہوئے میں غلطہ کھاں تو اٹھی کے تردید کر دی ہوئے حق کھاں تو تائید حق ادا کر رہی ہے سب جھوٹ ہو رہی ہے میں تیرے نالس کے میں جھوٹ جھوٹ کہانیاں فقط وقت نبھاؤ فقط دیل دی تسلی کچھ بھی نہیں کیتا ہے ہیٹ ویری حسین کیتا ہے اللہ محمد مصطفان الکیتا ہے کائنات بنا چھوڑیے حسین اللہ نال کیتا ہے کائنات رھٹا چھوڑیے بس ہیو اس کو جائیں بس ہیو اس کو جائیں کائنات باقی کے ڈیس پر علی و علی و نا حیدری بس بہت شکریہ جائیں ہیو اس کو ہے خانصہ ہیو بس مہربانی جی یا علی کیسا کیتا ہے عشق جی تو باقی جتنے دنیا تو سی اسی کر رہے ہیں محبت پیار اسی جتنا کر رہے ہیں اوہ جڑا عشق امام حسین علیہ السلام نے کیتا ہے کربلا یہ ہون ما شرطہ کو اس نے تقاضے نبھائے جا رہے ہیں سیدہ کی پیاس مدروم میں کم پرات کچھ سیدہ کی پیاس مدروم میں کم پرات کچھ تکتے بچہ کی پیاس خودی کی مات کچھ سیدہ سیدہ ماناہ ستہ سمجھ کے پاہیدہ نکی کھا کر پاہیدہ کیا مقام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عشق بول رہے ہیں وہ بھی تو حکم اندہ فجرے لے مسلیتے پورے رستے باو جی نہ لیو ڈسکس ہوندھی کیا یہ بھئی مننا یا عشق یہ کسی دیاکھین بندہ مسلیتے کھلوتا ہوئے کھلوتا کتال پر ہوئے تزین امریکہ ہوئے مثال دے رہے ہیں تو مزہ نہ نہ آیا کی منیا جدو اندرو ہی صدا لبیک دین آئی گبرات نہ ہوگے میری گلنہ بڑے کام دین گلنہ کیسے جا پوری زمداری نہ ملہ جن کی طرح ہاتھ ایک بھی بڑا ہوندہ ہے ہووے صالحات آئیو میرا مصافِ 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 ذکر بہت بڑا ہے نا پوری توجہ کیسے آبِ دین سید سجاد آہا اشکو سی توڑا خود دل کر سیجئے اگر میں رب دی ذات کامیاب کرے میں گل پہنچا لما جو میرے ذہن چاہیے سید سجاد علیہ السلام ایسے آبِ دین جڑ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت پور جیڑہ بھی عبادت کر رہے ہیں نا جیڑہ بھی کر رہے ہیں اس دی زینت دا نام سجاد ہے اس نو مہر سید سجاد دی ہونا ضروری ہے چونکہ رسول اللہ فرمائے زین العابدین انسان اپنے اصل تو اگاہی نوے کی میں ہو سکتا ہے پوری توجہ چاہنا مثلا سید سجاد ایک تاریخ عابد دین اور ساڑھی پوری قوم نہیں بلکہ پوری امت مسلمان بڑا ناز اس عابد تھے بڑا ناز چھیان دے پہلے امام اہل سنت چوتھ خلیفہ نفدی کسے دی بھی مولا علی زیبان نہیں کسے دی مولا امیر علیہ السلام سوا نبدی نہیں کسے نہ کسے حوالے نال اچھا سارے تو دیر دش نہیں ہوئی علی 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 سلام دی لوگ ان ہوئے تو گزارہ بھی نہیں ہوتا اسی اگر خدا نہ کرے شیعہ نہ من تبار پورے نہیں ہندے اہل سنت نہ من تو چار پورے نہیں ہندے تو کسے دی گل شروع علی توں کسے دی گل مقدی علی تے تو لیکھ لطیف جی اشارہ کرا کدائی مطلع ہے علی کدائی مقت علی کدائی مقت نپ دی اور میں ایک بڑا جملہ آکھ اور تقریبا میں دنیا دی جس ملک جوی آکھ ہے بڑی پذیر آئی حقیقت مبنی علی علی دی دشمن دی پہچان منافق تے ہی کوئی سزا بڑی یہ دشمن علی دی ہی کوئی سزا بڑی اور میں سڑدہ راسی بھجدہ راسی بھجدہ راسی بول نہیں سکتا حلی ملی اللہ نعرہ دری نہیں آگ سکتا اور سزا مہربانی بہت شکریہ حضور یہ سزائی بڑی ملی 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 زندہ کی درات فرماؤ ایسے عابد ملی علی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا کتنا خوبصورت عبادت ایک پہل ہوئے عشان صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنا چاہیے کہ ساڑے امام علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں نیردداتے ہو ہو ہی ہا دے رولے ویچ سانوں انہ چیزانوں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سن ٹھہراو پیدا کرنا چاہیے ساہبانے ممبرنوں بھی اور سامیرنوں بھی اور بالکل ڈسکس ہونی چاہیے دیئے ساہب ممبر مجمع دے درمیان کنونسیشن ہونی چاہیے دیئے پتا چلے کہ مجلس دا میار کی ساڑی مجلسہ دی خوبصورتی کی ساڑے امام ہی ہیں اور صرف ساڑے حصے چاہیے کسے دے امام نے جملہ کیے نہیں کوئی ایسا عمل کر رہے آتے آکھیا کائناتے صرف علی ہیں سیاں دے بھی پیر سنیاں دے بھی پیر دینا سورج انہوں آکھے گبارمی میں علی تنو بھردیاں اٹھائے ہائے 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 ذرا محسوس کرو کی فرمائے مولا نے ہائے ہائے اللہ اکبر ہو کبیرہ کتنی بڑی حقیقت اس گلدے اندر کیا کہنے کیا کہنے تو علی نو نندرنے اللہ اکبر ہو کی فرمائے اور صرف علی علیہ السلام اور ایسے جی آبے دن علی علیہ السلام ایسے آبے دن نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد چھٹے درجے دی بادت اچھ کھلو تے اومین ایک ضرب چمارن جس دا کلمہ تسی تے میں پڑھ کے تو اس نے بھروسہ کی تھی بیٹھے یہاں اسے رسول نے فرمایا ضربت و علیہ سوچنا کی فرما دیتا ہے حضور نے ضربت و علیہ فی یوم الخندہ کے مرحبا مرحبا سارے سوا بے شامل ہو افضلو من عبادت سکلین جڑی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی یوم خندہ کالی ایک ذرہ بنا اچھا کیوں فرمایا میں اس بہت بہت لمبی بہت سے ایک سیکنڈ ڈج ختم کر دے اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ضرب نہ مار دے تو رسول اللہ شہید ہو جاندے خندہ کے اردین اتھائیں ختم بہت شکریہ جڑے بھول لے ہو دھکے دی داد ملینی نہیں والی نہیں آیا بہت پچھا رہ گیا نگل بہت اگدی بات کونل کرنا چاہنا ایک ذرہ دین مک گیا خندہ کے خندہ پار کر کے تظالم پہلے آگی ہے نیزہ تو مار چکے رسول اللہ دے خیمے ویچ مبارزہ تلبی کر رہی ہے اگر ابو طالب دا بیٹا نہ ہوئے ہا تو پھر کتھو لمیا قرآن سنت آیا حدیث کتھو ملیا تو علی علیہ السلام نے اس ظالم نو فن نار کر کے ہمیشہ وستے اسلام بچایا اور جو بھی عابد ہے اس عبادت کرنی ہے اسلام دی چار دیواری اچھا تو اسلام تاں ہے جو علی زرب ماری ہے آئے آئے بہت شکریہ ملعظید کی طرح تاں اسلام باقی ہے جو ایک زرب چلی تو تاں اسلام باقی ہے اور اسلام دی چار دیواری دے اندر ہر عبادت گزار عبادت کرے تو اگر ایک زرب اور پھر فرمایا افضلو من عبادت سکلین افضلو بلند برابر نہیں پھر بھی بلند میرے محترم سامین عزت سید ساجدین رسول اللہ دی زبانی کہ میرا سجاد زین العابدین بھی ہے جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ہیک زرب سکلین دی بندگی تو افضل ہووے نا اس علی دی کل ہم عبادت دے زیندنا سجادے کل ہم عبادت دے کل ہم عبادت دے راضی ہیں دی کیتا نے توحید نو اے دو ہنجائی تے جنت مہر لگ گئے کمیں ہویا بھائیو سوچو تا سی نام علی چایا ختم قرآن دا سوا مل گیا کمیں کمیں من آیا نے توحید نو قرآن پڑھ نظر آ ایک پارا تا پڑھ دکھا روز دا پانچ رکو پڑھ کے دکھا جس تے وہوں کو کرم ہوئے مولا دا جے پانچ رکو پانچ رکو بھائیو پڑھ ویندے روز دے بڑا کرم آلے بندہ تے بڑا کرم آلے بندہ ایک پارا تا پڑھ درہ روز دا پتا تا لگے کتنا پیار ہے علی نال سستہ مل گیا نبی دو نام علی لیا تو ختم قرآن لوگ آ دن ہی ختم قرآن دا سوا علامہ ساجے تکوی فاضل دمشق لاہور مغلپورا مجلس آئی میری تو پہلے ممبر تھے اباک اباک سیزاد امامہ پاہ جھولی نحج البلاغہ ممبر تھے بے کے جو انا فرمان پڑے ماسوم دا مہتور تک پہنچا دے ماں صدقہ جاری ہے سواب ننال لے کے جاؤ اور سجدے ویس سے رکھ کے شکر دا کرنا زہرین جا مغرب خالق دا ایسے حادی اطاف فرمائے وہ فرماری امام سادق فرمائے جیڑا بندہ ہی کباری میرے دادا علی دا نا چاوے اللہ سولہ ہزار ختم قرآن دا صلوح ہے یار کیڑے جہاں نہیں تسی گمو کیڑی شاہ اکھاں کے جڑی مولا دا حیدری کیوں اکھاں بندن کیوں سائیاں دی فضیلت کیوں نہیں اللہ دی بارگاہ ویچ انسان آزر ہوندہ سولہ ہزار ختم قرآن اور فضائل تک گے یہ تو امتدائی ہے سیزاد محسون دے لباس یعنی اپنے جاد دے لباس ممبر تبائے کے فرمایا نہجل بلاغا جھولی چرک کے اگر ایک قرآن پڑھنا پوے اور اگر پھر دو قرآن پڑھنے پہ جاوین تین قرآن پڑھنے پہ جاوین اور پھر بندہ جتنا ایک مسروف ہوئے جتنا ایک احدہ ہوئے مسروفیت ہی اس دے لحاظ نہ لن دیئے بولو بھائیو تو اپنی ساری مسروفیات ان ایک پاس سے رکھ کے پھر اللہ دی بارگاہ چھاظر ہوئے پھر کرے محنت پھر کدائی پوری زندگی ہے بڑا بختال ہے جے تری قرآن بھی مکا جاوے بڑا بختال ہے میرے سمید ہر بندہ وے کے بڑے بختال ہے جے تری دفعہ بھی قرآن حقیم نو ختم کر جاوے فرمارن امام فرمارن سولہ ہزار ختمِ قرآن دا ثواب سولہ ہزار عام ختمِ قرآن دا ثواب نہیں سولہ ہزار اس ختمِ قرآن دا ثواب جیڑا میں جا فرو سادق نے پڑیا کتنی فضیلت تو اتنا بڑا فضائج جو نامِ عمال چاہ گیا تو بھائیو سنو ضائع کرنا چاہیدہ کتنی حفاظت کرنی چاہیدی جو لوگ نمازِ شب پڑھ دیں اگر امام علیہ السلام اللہ مکن لے ولی کال تجھے تھوڑا جگہ ودھنا چاندے ہو تو انہاں گلناتے ہو جو امام نے خود اپنے وستے فرمائی ہیں جو خود مولا نے فرمائی ہیں مولا فرمارے ہیں جیڑا بندہ چاندہ ہے کہ میرے نالوس دا رابطہ قائم ہو جاوے تو میری ملاقات دے ابتدائیے دنائے نمازِ شاب ماشاءاللہ سلام ہیں جیڑے فجر دی نماز کا ذانی پہ کر دے اگر فجر توں ادھا گھنٹا یا چالی میٹ پہلے اٹھ کے سرور لاؤ دو دن پڑھ کے ویکھو اگر لطف آوے تو پھر پڑھ دے رہا پہلے نہیں بھی تا پڑھ رہے نہ بندے پڑھ کے ویکھنا اگر لطف آوے تو پھر پڑھ دے رہا جیڑے نماز نہیں پڑھ دے اگر پہلے بھی تا نہ پڑھ دے بھلا ایک ہفتہ پڑھ کے تا بیکھو اور تھوڑے رہ گئے وہ گاہ تو آڈے پڑھ دے دیے بھائیو پہلے بھی تا نہیں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے تو پہلے بھی تا سلسلہ چال لی رہی ہے تو زر ایک ہفتہ پڑھ کے بیکھو بھلا تو آڈے نلکی کر دے کوئی سکون آندہ ہے کوئی پریشانی ہے تو جان چھوٹ دیے سکون تو کوٹھیاں کاراں بنگلے رکبے یہ دولت نہیں دولت سکون ہے کدھی وہ دولت لوگ ہن کٹھی نہیں کی تھی کدھی اس دولت مزا لینا اس دولت اچھکی پرواز ہے پوری توجہ تو اگر نماز شب اگر ایک مہینہ بندہ پڑھ دے تو کتنی محنت تو کر دے پورے سکی جوہل نو بنا کر رکھنا ترتیب بنانی ٹائم تے سونا ٹائم تے کھانا تاکہ ٹائم تے اٹھکے اللہ دی بارگاچ حاضری دے وان پورا مہینہ جیڑا نماز شب پڑے کتنی محنت کی تھی تو پھر منزل ملی سستی مل گئی یہ نتن ولایت قدر نہیں پی ہو دی امام فرمیدے جیڑا بندہ صرف داد علی فضائیت مسکرات چھوڑے چھے مہینے دی نماز شب کو افضل ہے سار اٹھا کے بھولنا چھے مہینے دی تو کتنے عمال مل گئے تو مرنا تو یقین نہیں ہے جھڑنا تا اللہ کسے نبھی نہیں ہتھانال نہیں تو سانسہ دفنائے کتنے چھوٹے ٹرگے ساڑے تو ہتھانال دفنائے تو چھوڑنا اس کسے نبھی نہیں بھائیو آسانو عمالا ویکھ رہے اللہ بھی چنگے کم کڑا کر دے تو اپنے آپ امام احسر علیہ السلام دے حوالے کرو کدھا زیارتو سی مولا دی کدھا سلسلہ بڑھ سی ضروری تا نہیں کہ جو دفیڑے کو بیمار ہو جاؤ فوری ڈاکٹر حکیم کل جاؤ کدھ گھر بے کے امام میں بلال ہے امام علیہ السلام نے بلال ہے سختی مصیبتیں اپنے آپ نے امام علیہ بہت زیادہ پڑ گیا اتنا بس منظوری ہے تھوڑی مجلس دیکھے ذکر اس طرح ہو رہی ہے بختم میرا بیان جبکہ شروع نہیں ہویا امام سجاد علیہ السلام کیسے آپ کے دن منایا انجے گالی تو شروع ہوئی ہے میں نے یاد ہے منایا انجے ہی ناؤ سنو انج اس کے کیتا ہے حسنال بھی کائی سے بھئی پوست مبارک تھا انہ چودہ نے بھی سترتلائی نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی میرے خیالتے بھائی جنان دے نوکر حس کے سولی پہ چڑھ دے او خود خود صحیح کس مقام تھے منایا یہ اندے مکہ وی جھج دا موقع آگیا ایک جملہ پڑھ دے ماں تو بارش نہیں ہو رہی اور ہر سال مکہ وی تو پہلے حالیہ نے مکہ دعا کر دیا بارش ہون دی ہے حاج دے سی زنوستے لوگ پانی کٹھا کر دیا سید سجاد علیہ السلام دے دوری محمد بھی بات کر رہا تو بسرے دے زہد بڑے مشہور آن اس دوری سے بسرے دے کافلہ زہدہ آن دا بڑے مشہور آن عبادت گزار اس دوری سے لوگ آن دے عبادت دے گروپ ہوندے آن واتس ایپ دے گروپ اتنے ناں ہوندے توجہ محول بدلدہ جا رہے ہیں رنگ تو معصوم علیہ السلام تو اندست ہے کہ توڑی زندگی محفوظ کی میں تسی محفوظ کی میں ہوا پوری توجہ تو زہدہ دے کافلہ پہنچیا مکہ تو مکہ آلے گئے بسرے دے زہدہ دے کول انہوں نے جا کہا کیا بارش نہیں ہو رہی تو دعا فرماؤ کہ بارش ہو جا گئے پوری توجہ تو مکہ دے بسرے دے زہد بیت اللہ دے ترافچ بہ گئے اور دعا شروع ہو گئی مکہ آلے دعا منگ رہے ہیں بسرے دے زہد مکہ آلے آسمان نو بیک رہے ہیں تو کوئی بدل کسے پاس ہو آوے دعا قبول ہوئے اللہ دے گھارچ نہیں ہو نہیں تو پھر کتھے ہو نہیں ہے بدل نہ آئے سید و سجاد آگئے سید سجاد آگئے بارش نہ آئی امام آگئے امام پہنچے مکہ لے دوڑے فرزندے رسول سلام سلالت الوسیعین فرمایا میرا بھی سلام قررات این الناظرین فرمایا میرا بھی سلام مولا بارش نہیں ہو رہی مہمان شروع ہو گئے اللہ دے آنے تو آج دسیزہ نے تو دعا مہد مولا فرمایا دعا ہوتا رہی ہے انا کہی ہو رہی ہے پر قبول نہیں ہو رہی تو امام فرمایا دے میں دعا کرتا ہوں جدو زین العابدین تو زیادہ منظر بنانا تو بسرے دے زائدہ دینے گا پہ ہی تو احترامن کھڑے ہو گئے اللہ فرمایا دعا انہوں نے کہی کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی تو امام فرمایا دے ناؤزرہ علی دہ بیٹا دعا کر دے تو ویکھڑا اس کو سی اور امام علیہ السلام لکھ لکھ سلام کروڑ حجان قربان شہنشار ہوایات جو مل دے کہ بادشاہ مجلس پاکج موجود ہون دن یہ آیت نو پڑھ کے کراس کرو چونکہ تسی معصوم دے گھر رہے چا داخل ہو رہے ہو جدو نکلو تو اجازت لے کے نکلو دارین قربان کر دے وہاں سید سجاد نے آکے ہتھ پایا غلاف قابچ اور جو جملہ کیا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یہ صرف حسین ابن حیدر نے لگتے جی گردکم نے غلاف قابچ ہتھ پا کے ارچال مو کر کے کہ اللہ تجھے اس محبت اور اس کا واسطہ جو تُو مجھ سجاد سے کرتا ہے مجھ سجاد سے کرتا ہے بارش ہوں دی ویک ہی برسات برسات دے کترے ذہنے چھین دی مشاک ہی ویک ہی اسی چمڑے دی تسمہ جو تو کھل دے تو دہانہ کھل دے تو کیونے فروانی ہوں دی پانی کترے بارش دے بھی زینچ رکھنا مشک دا دہانہ بھی زینچ رکھنا پھر لوت فاسی بسرے دے زہدہ دن جدہ سید سجاد آکھے نہ تجھے اس عشق کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے باران رحمت عطا فرما بنظر دیوے بے جوانو بسرے علیہ دن اینج لگ دہا اللہ آرشتوں مشک آن دے موں کو ون دیتے آہ 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 آہھ کی سکے ایمام ہیں اور اللہ نے بھائیو جو خالک نیزات بڑا میں اصلیج قدی قدی بہت کم حاضی ہوں دی گے تو دل کردہ کے دھیر ساریاں کی جنل لیکن لوگ اگر سائیاں دے متھے لگنا ہے کیسے بھائیو تو آٹھی بیت رہی ہے میں ان کے لیے لوڑے سائیں دے اتنے اتنے فضالیں مسجدے پڑا نعرے لگن واہ واہ ہوئے تو میں جاوہ تو تو آٹھی بیت رہی ہے چونکہ امام نو میں بھی موں میں کھانا ہے تو بس رہے دے لوگ جیدے جیدے امام جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جو پیچھے ٹورے تو نا پوچھے مولا تو صاحب فرمائے تجھے اس عشق کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مولا تو ان کی میں پتہ ہے اللہ تو اڈنال پیار کردہ ہے مولا انہاں ظرف دے مطابق بکھیا ہے ایک جملہ کس مقام تیا کھیا کہ دعا اتنا سوکھا جو جملہ آگری تب ہی انہاں چوب پھی لگ گئی مولا تو ان کی میں پتہ ہے اللہ تو اڈنال پیار کردہ ہے مولا فرمائے اگر وہ مجھ سے پیار نہ کرتا تو مجھے اپنے گھر نہ بولاتا ہے چار سو گھر تا مدینے چاہی جناندے گھر لنگر روٹی پانی نان نفکہ امام سجاد علیہ السلام تو وڈا کوئی امیر ہے کوئی نفیس ہے محمد باکر آدیان جدہ اسا بابید چولا لہایا پنجی مہرم تو ساری کانٹ کا لیا اچھا اللہ اپنے گھم میں چھائے نہ کرو پیغام تو میں رہی ہوئی جیڑا میں پہنچا لیا ہون گتواری محبت سائیہ نال ساری کانٹ سے آئی ساری کانٹ چار سو گھرتہ مدینے دے اندر آنے کہ جناندہ اپنے پشت مبارک تے نان نفکہ خرد و نوشد سمان پشت مبارک تے رکھنا تے خاموش سخاوت اپنے دادے علیو آنگو چہرہ چھپا کے بیوہ جتی مسکین راہ گیر مسافر اندر در تے جانا تے اندر لنگر دینا تے اندر پوچھنا بیوہ یتیما اندر پوچھنا تسی کون ہو تگو تڑپ کیا کنا بس تسی دعا بنگی کرو شا اللہ کہیں دا کوئی ہوگئے میرا تھوڑا آواز بتا دے ملزنگی کرو میں تھا ہی ایک بین کرو شا اللہ کہیں دا کوئی ہوگئے بس یہ تاویے لفظ کانٹ کو نالی جڑ جانا ستاوی محرم ہو گئی تے سخینہ آیا پنجی گزر گئی چھپی گزر گئی ستاوی ہومن آلی تے سخینہ آیا بچے بھوک تو مرن مہاد کول گئے اما سخینہ ہی آیا اما انتا قدی دیر نائی ہوئی اما انتا قدی ڈھیل نائی لائی اگو مام آکھنا دعا مانگو شا اللہ ان خیر ہوئے شا اللہ پڑ گم مچنا رو میں باتو چار سو ویڈا رون دیاں رون دیاں وہ سارے ان پتہ لگا کوئی آکھیں سخی میرے عل بھی آوے آ کوئی آکھیں ساڑے گھر بھی کھانا وہ سخی دے کے جاوے آ کیا زندگی ہو دارہ ان قربان کرا سارے مدینہ لے چاؤں کے چکٹھے ہو گئے بھی ان کس تو پوچھیے وہ سخی کون آئی کس آکھیں محمد باکر تو پوچھنے آ میں ایک لفظ آکھوں ہوں سارے شرکت کر لینا سارے چار سو گھر دے غریب ٹور دے ہوئے ایک سڑے ہوئے درواز دیتے آئے مرحبا پتہ نہیں کہیں سڑے آ دروازہ وڈے گھر دہا انہیں صدقے ہو جاوا سڑے ہوئے درد باروں آکر رک گئے دکل باب ہویا محمد باکر باہر آئی امامہ کھلے ہویا اللہ تو دیحائی قبولت منظور فرماوے کوئی مولا دے قدم کوئی مولا دے باک کوئی مولا دے دامن کوئی مولا دیاں کوئی یاد ہے تو زی اللہ دے قربے چو دس سو تصیح ایک سخیہ بڑا خیال رکھ دا ہا دو دیں ہو گئے اوہ سخی نہیں آیا سن اپڑی تخیرے شالعون خیر ہوئے کوئی پتہ لگے ہو کہ دے امام وین کر کے پیادے اوہ سخین و امت زہر پلانچو سخین و امت زہر پلانچو تاں رونیا میرا بھرات تاں پھوڑی بچھائی بیٹھایا سن شوق نہیں ہے سمیٹیاں تے بینکر ہوگی ماریہ ہیتنے لوگ آنچ گا سید سجاد علیہ السلام امام دے سفر پڑے ہی نہیں گئے جو جو ظلم راوید سید سجاد تھے ہوئے امام سجاد علیہ السلام انہوں جتنا ماریہ اور ستایا گئی ہے میں اپنے آپ انہوں کڑھ لے مضمونہ دی قیدی چوبار ضروری تنی بجڑ نظام کتاب میں تاریخ اگاہی ہے بھری بھئی مقتل پڑ پڑ کے وے کھو کتنا کتنا ماریہ تھے کتے کتے مارے تو اس وے لے میں آدھا آرچ بھی روپے ہو سی جدہ شمرنو پہ آدھ دین اس سے لے نہ ماریہ کر جدہ ماما وے دیا واہ بھئی واہ اجھائے کیتی ہے انشاءاللہ کربلا ہو لے ظالمہ اس سے لے نہ ماریہ کر جدہ میری اپوپیاں وے دیا جدہ کافلہ دور ٹر جاوے بشاک صدا ہو میں صدقے ہو جاوے ملک ویریہ کھا اس سے لے نہ ماریہ کر جدہ ماما وے دیا پہیا اجھائے مر گئی ہیں آتے سجاہتے اوکھی بڑھ وے سے دارین قربان کر دے وہاں شام دے بزارچ اتنا ظلم کی تا نے سید سجاہتے تسیف فاو ایک نا کہ محمد باقر قریب آگے پیادن بابا بابا میں ان کاڑتے چاہا بڑا رو سکتے اس جملے تے اور مسلح تے رو سکتے ہو امام سجاد پہ آتے ان باقر تو پورے راہ میں نہیں آکھیا انا گھوڑیاں ناگ بھجائے اٹھا ناگ بھجائے رانچ نوں آکھیا نئی بابا میں ان کاڑتے چاہا ہویا شیعہ بے با سنی ہویا دردہ لے بیعت دے تو گھر تک روسی محمد باقر رو کانڈتے چاہ لے سجاد پانچ قدم چاہے بازار چاہتے ہیں باقر ہی ٹھالاؤ نئی بابا چند قدم اور چل سیدہ دے ہی ٹھالاؤ امام ہو کے پیادن ہیں بابا ان کیوں آجائے سیدہ دے جدہ اندھا کانڈتے ہی آیا ہے نا میں انتازی آنا نہیں لگیا مرحبا کڑے کڑے دردہ روندے ہو سا دارو اور ایک پرسنٹ بھی نہیں یہ بازار دا جو پڑ رہے ہیں بازار اگر کما ساڑے پرانے زاکریر موڈے لوگ ٹور گئے کبرانتی زیرنط سامین بھی ٹور گئے ایک ایک جملہ ہوندہ ایک ایک اتال پورے ساریاں نگرییاں ایک گسارا ریاست ملتان جھنگ دا علاقہ ایک ایک جملے تے لوگ ساری ساری رات روندے ہیں بجے دو روندے ہیں ساری رات موڑ بہن بھرانو لوگ روندے ہیں ہزہ دارہ ہکو گل کھا گئے ہیں انہا حسائیاں ہر دورے چھے آگی تے زہرہ دیا تھے ہر دورے چھے باٹا پور لاہور دی بات ہے اس دفعہ کوئی جلوس ہی روڑ دے ہوتے جو سڑک تعمیر ہو رہی ہے سڑک دی تعمیر دی وجہ جلوس تو گزر نہیں سکتا تو انتظامین نے آکے ابھی تُسی گلی چھو گزار کے پھر سڑکتے آ جاؤ وہ گلی عیسائیاں دیا ہے جدو عیسائیاں پتا لگا بھے جلوس ہی روڑ دی گلی چھو لگنے انہاں پورے لاہور چھو پھول لے آکے گلی چھو بچھا دی اس حائدہ جرت تین سینی اتا کر چا بندیاں پوچھے آؤ عیسائیاں تو ان کی بن گیا تُسی پھول کیوں پہ بچھے لے انہاں کی تُسہرہ دے پتر دے سواری لگنے مرحبا آگے ہون دیاں بھینہ ایک وری شام چھو مرحبا ہر دورے چھے حیاتی تا ہے ہر دورے چھے میں دارین قربان کر دے عیسائیاں دے محلے وی چھو گزر ہویا مکان دی چھات تو چادرہ سٹیاں گئی اور پھر ہاتھا نہ بد دے ہوئے تے پندرہ سو پہنٹالی میل دے سفر کر کے جو دو چادر ملی تے پردہ بھرا ہوا تو دھیر پیار آس بھرا کچھ دیرے ان باہر نہیں آئی کھلوتے رہیں تو معلوم ہویا بھرا بھی کیسے عباس و حسین جیسے بیٹے کیسے اکبر و کاسے مون و محمد جیسے تو چادر سیرتے آئی نا ایک چون سالان دی بچی آئی اکھاچ نور کوئی ناس کھلوتی پہ ہو دے دام منال بار بار وہ اپنے پیوی سائی دمو ڈیلا کیا کہ اے بابا ہے کہو نے جیڑی چادر منگ دی اگو دین پہ آدھا ہے چنگی کسمتے تیری آنکھی کوئی نہیں لگ دے کائی شریفان تے بازار آگئے شرما کے نروے ہو میں صدقی ہو جاوا پاک آلیہ نے گل سنی تڑپے فرمائے سجاد اس حسین واق دین ہوا سانگ دیٹ کھلا رہے جیڑا دھردے بغیر قرآن پہ پڑھ دے او میرے شیعہ سنی بھائیو اے حسین آدھا کوئی اتنا رو بھائی اس کے دی دلے جت صحب زمانا نا امام زمانا نا بھامے کڑیاں چانگ ہن تا امام زمانا بقیت اللہ اس دور دے صحب زمان امام سجاد اے اے ڈر رو بھائی کہ میرا وجود کپ کپی اے میں دین نال لے گیاں کہہ دیا کیا سانگ اٹ کھلا رہا جیڑا دھردے بغیر قرآن پہ پڑھ دے بے وست و لیہائے نکل سی یاد ہے میں تڑپ گیاں جدا اس سے کہہ دیا اپنی زخمی مال مو کر کے آکیا امام ہن مانگ دعا او جنہ سے چادر دیتی ہے انہوں پتنی بھراستے پہ یادی ہے دے شفا انہ چادر دیتی ہے مرحبا انہوں تیریاں بھینانو چادر دیتی یو روانا لے دو خوش کر رکھا چون کتر خون دے ڈھٹھے جدہ آکھا میں چاہ کے لگے باندھوں کے کھلیاں تا دنیا روشنوں کی یو جوانوں حق تا بندانا پیوال جا بیا پیوال نہیں گئی مظلوم کے یل کی تیئے ترکھے قدم چاہ کے ام المسائب دے سامنے آکے پیادی تو اڈے بے سکینہ کے ہڑیئے مرحبا بی بی رو کیا دی آو جہاں دے کنہ دے خون نہیں مرحبا مرحبا شاء اللہ پڑے گم میں چھنا رو تو کیلج پالی بھین بھرا دی چام دے بزار اچھے ککھا دھو نبینا کھلوتا بزار اچھے پیادہ میں سنے ہیں کوئی بیڑے سخی ہیں ہین سخی پر اجڑ گئے ہیں پورے راہ جہ تروائیاں کی تھی ہیں شاید میں گیا جس سے واسطے رلدہ شام آیا ہیک شامینو آدھے میری اکھا کوئی نہیں جدا ہو قریب تو گزرے قریب تو گزرے میری کانتے ہاتھ رکھی میں گدا کرے سا متہ میری کٹی کووے اے سوالی آدھے بیڑے ہی دھکے لگے پانچ لاکھ دا مجمعہ ہی ملک دا مسکے آدھے جتنے دھکے لگے نا میں میں دیوار لوکابو رکھے ہیں آدھے یک دم کسے میری کانتے ہاتھ رکھیا کہ سوالی جلدی سوال کر مات پتر زخمی دھیرے نہیں اللہ تو رہائے قبول فرمائے ایو جہاں سوال کیتا ہے دھیاں لی دھیاں بزار اچھ بے کے جہنے سوالی آدھے کوئی ہے دیرا علید نات دے وے مرحبا مرحبا تیاری ہوئے سوالی آدھے کوئی ہے دیرا نجف دے شہاد نات دے وے روان آلیا بابا دنا سنیاں بزار اچھ زخمی آلیا دے قدم رکھ گئے بی بی آدھے سجیات سوالی نواب جتھو قدم چاما خیرات چندہ جا مرحبا 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 کوئی انتظار نہیں بی بی آدھے آرمان اچھ بطا نووے آئے ادھے سوال دا ملکووے آئے روان آلیا سوالی آدھے کوئی ہے دی سچی مادی دھی آئی جی دے ہاتھ مرے نابو خراتے آدھے جن میں قراج چاہیے ترو کے پیاد ہے سخیا ادھا مزاج علی نال رکھ دے مرحبا 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 جی علی دا لگ دائے میں علی دا صدقہ کھا مگنا آلیا تڑا کے فرمایا سجا سوالی نواب خیرات اکھا تلا او روان آلیو جو دنیا روشن ہوئی سوالی موت پٹیا آدھے میری امہ نہ جائے ہوئے آج جس اکادتیاں بازار چبہے کے در دیا جدا قدم چاویا لوگا دیا ان مارو علی دیا دیا مرحبا مرحبا مخدومہ راضی ہوئے مخدومہ راضی ہوئے چھالا اولا تا کوئی غم نہ وکھو لقوی ریا کھارو آدھے سیادے سجادہ خون ودھیا سیادہ دے او سوالی خرات چاہ بازار چو باہر ٹر جا تڑام کے پیادے کیو جیا سخیئے اکھا دینے میں نوے کھڑنے دیندہ سیادہ دے جواب دے کہیں دا صدقہ کھامل یعنی ہے تڑام کے پیادے بسم اللہ شاہ نجف دا صدقہ اوشیا سنیا کارتی آترا کیا دے مو پر کر بازار چزائنا آئیو آئی ہوئی گین نو بھر جایا آئیو نالے ہنگال ویچ رسیا مالک اللہ ذکر اعظام قبول فرما اس ویڑے دو آمد امام تک سلامت فرما جی بابا میں لکوری آتا سارا دی مر لیے لوگ سوال کر دین سردیوے تا بھاوے گرمیے دھیوں نے تے بھاوے پتروں میں جا جا کروں دین ایا گل کھا گئیے اکبر لاہیانے اسینا رومیے آ بھاوے جو قاسم تے دھوڑے بھجائنے تا پترا بھاوے جو اسغر نتیر ماریا نے تعلیہ ایک کو گل کھا گئیے نہا جوڑ بزا رتے زینب دا ہائے بے واس بازا رچیا گئی اگو شام دیا غصریاں دھی بابا ہائے اور تایا کھنا ہائے آؤ بھین باغی سیرت مات امر پرسا آساز کیا دیا نہ آج لائے لاؤ بدلے مرحبا مرحبا دی خان دی لٹھوے لیا تھا رنگ ہور بڑھ گئے مجلی سے عزاد او میں دعا مگدان شالہ بھینا دے سامنے ویر نہ روئے ہائے کرانا لیا قیام دا منظر آج شام دیا اور تاں دی گل سنیئے جن امراج کے مکان دے لئے ایک سیر نے گھوڑے دی گل نو چھوڑیاں کہیں دا سارے دیندہ اللہ بھیا دی سنانے اب آدھ سیر لہور علی بھین دے کھول آئے کپیوں یا رگا جو آبا جایا ہے ہی خطرہ ویچا بازار رکیہ ہائے تے کرنائے بھائے نہ دفاعے کیڑا دفاع ہون نہیں دسنا میاں پھین غازی دی ہائے او دے اپنا نا مادم دا پرسا کے آکھا غازی یاد ہے ہار چونکٹی آکھ میں زینب ہائے امو ہوا لائے مہر سیندی او لکا کے تینو زینب سمجھ کے اے اللہ عامد امام تک کیلن سلامت فرمہ بیمارہ نو شفاہ بے روزگار نو روزگار خان صاحب نو پترانی اللہ عمد امام تک سلامت فرمہ رب سوالے اللہ عمد ہاں 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 ہو موسیقی